ٹھیک آہے سر یہ تو ہو گیا فیصل وارڈا صاحب کی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں وہ وارٹر ریسورس کے وہ سر اکثر خبروں میں رہتے ہیں کافی زیادہ لیکن اس بار وہ اپنی پروپٹیز کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ریپورٹس آئی ہیں کہ کافی زیادہ ان کی پروپٹیز لنڈن میں نکلی ہیں کوئی لگ بگ نو پروپٹیز جن کا کوئی سورس آف انکم سامنے نہیں آیا اور اسی طرح کراچی میں بھی دو ان کی پروپٹیز ہیں جن کی مالیت کوئی فورٹی سکس کروڑ روپیز ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں تو سر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح لی گئی اور اس کے پیچھے کیا ہے یہ ہے یہ سٹوری ہے ہمارے انویسٹیگیٹیو جورنلس دوست ہیں احمد نعیم صاحب ساری احمد نورانی صاحب اور انہوں نے یہ سٹوری فائل کی ہے دو حصوں میں ایک میں انہوں نے ان کے وارڈا صاحب کے ڈومیسٹیک آہ ڈیسٹس اور ٹیکس ریٹرنز کی بات کی اور دوسری میں انונے ان کے فارن ڈیکس کی بات کی یہ بات موٹی موٹی ہے جو آپ نے بتا دی ہے عظام وارڈا صاحب کی اوپر لگ گیا ہے کہ انہوں نے دو ذہ سولہ تک کوئی ٹیکس کی نہیں دیا ان کی کمپنی نے بھی کوئی سیلز ٹیکس نہیں دیا انہوں نے کوئی إنکم ٹیکس نہیں دیا اور پھر ان کے پاس اتنی جہداد کہاں سے آگئی جس جہداد کی انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان کی جہداد جو ہے جو دو سامنے آئی ہیں وہ کتنی 46 کروڑ راکھوں گا مطلب ہے 40-45 کروڑ کی تو وہی ہے اور جو وہ کہتے ہیں کہ 2016 سے پہلے ان کی لندن کے اندر بھی جہداد تھی اور جو کہ انہوں نے 2016 میں ڈیکلیئر کی جبکہ انہوں نے سے کچھ پہلے بیچ بھی چکے تھے لے کے خرید کے بیچ بھی چکے تھے اور 18 کروڑ اس کی ویلیو دکھائی ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 کے بعد انہوں نے اب اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے شروع کی ہیں جب سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں آکے الیکشن لڑے تو اس سے پہلے ایک ہاتھا خالی ہے تو ظاہر ہے یہ تو اب ایف بی آر اس کا جواب دے ایف بی آر نے آج تک کیوں نہیں ایسے لوگوں کو ہاتھ لگایا اور کیوں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دیتے جن کا ٹیکس ریکارڈ بھی ان کے سامنے ہے کہ ایک شخص تھا ہے اتنی اس کی ہائی پروفائل ہے اور آج تک انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا اور اگر دیا بھی ہے تو 16 تک دیا یہ اکارڈنگ ٹو در انویسٹیگیٹیو ریپورٹ جو سامنے ہوں ہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹ اکل وعدہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اب بھی کومنٹ نہیں کیا محیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کو اب ہو گئے ہیں ساتھ آٹھ چار ساتھ پاندھ جتنے ہو گئے ہیں اور ابھی تک وعدہ صاحب کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن کوئی ڈیفینس نہیں آیا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایف بی آر کی طرف سے بھی ہمیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نیب کی طرف سے بھی کوئی نہیں کہ انویسٹیگیشن ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ مطلب ہے اور پھر اس قسم کی چیز کے ساتھ تو بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے مجھے وہی لگتا ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں وہاں ہمارے ایف بی آر والے بھی تھوڑے ایدھر ایدھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں وہاں نیب والے بھی ایدھر ایدھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی حمد کی ہے نورانی صاحب نے کہ یہ سٹوری جو ہے یہ انہوں نے دیئے یہ جنتہ رسل کوئی اخبار چھاپنے کیلئے تیار نہیں یہ ہمارے میڈیا کا حال ہے آج کل تو انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ یہ لگائی اور ایک اور اخبار ہے بڑے اخباروں کی میں بات کر رہا ہوں جو انہیں انکار کر دیے لگانے سے انہوں نے ایک اور اخبار ہے چھوٹا اخبار وہاں انہوں نے اس پہ لگائی جہاں سے لوگوں نے پک اپ کی اور اب سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے مگر اس کی اوپر نظر رکھیں اسٹوری کے اوپر اگر وارڈا صاحب کی طرف سے جواب نہیں آتا اور اگر نیب کی طرف سے ہمیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ملتی اور اگر ایف بی آر کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو اسٹوری کو فالو کرنا ہے بلکل ناظرین ملتے ہیں کمیرشل بریک کے بعد ویلکم بیک سیڈی صاحب وہ یوت پروگرام پہ جانے سے پہلے ایک دو سوال فیصل وارڈا صاحب کے میرے ذہن میں آئے ہیں سر یہ جو پاکستان واری پروپٹیز تھی دو جن کی مالیت آپ نے لکھی ہوئی ہے ادھر فور سکسٹی فائم ملین روپیز وہ سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ ان کے کوئی ملازم کے نام تھی شیر نواز خان ان کا نام تھا اور ایک طرح سے بینامی جائداد تھی یہاں ایسے ہی ہے اس ریپورٹ میں تو یہ ہی ہے کہ بینامی تھی اور پھر بعد میں جا کے جب وہ بینکوں کے آگے بیچی گئی یا پلیج کی گئی جو بھی کیا گیا وہ بھی کیا گیا وہاں جا کے پھر وارڈا صاحب نے اپنی شکل صورت دکھائی اور کہا کہ میں اس کا بینیفیشری ہونر میں پاور اوف اٹرنی ان کے پاس بات یہ ہے کہ یہ بینامی بزنس یہ ساری انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا ہے ہی ڈراما بینامی اس لیے اور دوسری بات جو چیز مجھے تھوڑی سی حیران کرنے لگی وہ یہ کہ وہ جو لندن کی پروپٹیز تھی ان میں کہتے ہیں کہ اٹھارا کروڑ روپے کی آج کل کے لحاظ سے وہ اٹھارا کروڑ جو ہے وہ سمجھئے آپ کہ 1.1 1.2 ملین دولارز یا 1 ایکشیلی 1 ملین پاؤنڈ کے قریب ٹھیک ہے 1 ملین پاؤنڈ 1 ملین پاؤنڈ میں وہ کہتے ہیں قوارڈر اینگل پانچ ایجوے روڑ کے ارگر پروپٹیز تھی بڑا مہنگا ہے بڑی سینٹرل جگہ ہے وہ پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے عربوں کو بڑا شوق ہے وہاں رہنے کا اور کھانے بینے کا اور جنرل مشہر بھی وہاں ہیں رحمان ملک بھی وہاں ہیں اور بھی بڑے بڑے لوگ سب کے آگے پیچھے گھرے ہیں آگے پیچھے وہاں فلیٹس لیے ہیں وہاں ایک بیڈروم کا فلیٹ کوئی ملین پاؤنڈ کا ہے اچھا ایک بیڈروم کا فلیٹ ملین پاؤنڈ ایک ملین پاؤنڈ کا ہے اب مجھے اور ایک ملین اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس پانچ پروپٹیز ہیں جو کہ ایک ملین کیے اوپر سے وہ اور جگہ کا ذکر آیا قوڈرینگل ٹاورز اب قوڈرینگل ٹاورز بھی جو نا وہ بھی ایجوے روڈ کے ادھر ادھر ہی ہے جے کیمری سکوئر وہاں کے پاس اب وہ میں آپ کو بتاؤں وہاں یہ جو قوڈرینگل ہے یہ نائنٹین سیونٹیز میں بنا تھا اچھا 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 لیٹ سکسٹیز میں اور یہ میرے ایک دو دوست نے وہاں فلیٹ لیے وے تھے اس وقت اس زمانے میں اس زمانے میں میں یونیورسٹی میں تھا اور جب انہوں نے بیچے دس بیس سال کے بعد تو وہ ایک ایک فلیٹ جو تھا وہ ایک ایک ملین پاؤنڈ کا بیکا اچھا اس زمانے میں اس زمانے میں اور وہاں اربوں نے ان پاؤنڈ کے اندر اتری پراپٹیز کہاں سے خرید لی بہرحال definitely انویسٹیگیشن is called for بالکل اور کوئی ان کا کومنٹ ان کی طرف سے آجائے خبر کی تصدیق تردید کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی پتا تو چلے بھئی کیا بات کیا ہے آجہ سر اب پرائیم نیسٹر کے جو کامیاب نوجوان ایک پروگرام نکال ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں اس کی وفاقی کابینہ نے بھی بزاپتہ طور پر منظوری دے دی ہے لگ بگ کوئی سو ارب اس منصوبے کے لیے رکھے گئے ہیں تو اس منصوبے سے سر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے پہلے بھی پچھلی حکومتوں میں منصوبے ہیں نون لی کا بھی اس طرح کا ایک یوتھ پروگرام آیا تھا سر سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ نون لی کا پروگرام کتنا کامیاب ہوا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اور اس کو آپ آگے ایک کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آج میں ایک ڈسکشن میں حصہ لے رہا تھا واتس ایپ گروپ کے اندر تو وہاں کسی نے یہ سوال پوچھا کہ یار یہ سو ارب روپیہ عمران خان صاحب نے نونس کیا ہے تو یہ سو ارب روپیہ کہاں سے آئے گا یہ بجٹ میں تو ہے نہیں کنجائش اور یہ کہہ رہے ہیں سو ارب روپیہ اب یہ بھی نہیں پتا کہ ہر سال سو ارب روپیہ کے لونس دیے جائیں گے یا ٹوٹل اوہ پانچ سال کے روپیس ایک ارب پہ یر کیا جائے گا یہ واضح یہ کلیر نہیں کیا پت چلے تو لگا یہ پتا کہ گورنمنٹ نے تو اس میں سے بہت کم دینا ہے یہ اور یہ بینکوں کے ذریعے اس کو ڈسورس کیا جائے گا جب یاد ہوگا نونلیگ آئی تو انہوں نے بھی اس قسم کا ایک پروگرام یوٹھ لونس کیم میں آئی یاد ہے آپ اور اس میں اپنے گھپلے نہ ہو جائیں یہ نہ ہو جائیں یہ اس کو کیوں یہ عوضہ دے دیا آپ نے تو پھر ملیم سٹیپٹ آسائیڈ اور پھر کسی پروفیسورس کے والے کر دیا تھا تو میں انہی سے بات کر رہا تھا ابھی پروگرام سے پہلے میں نے کہا مجھے کوئی فیکٹس ان فگرز تو دو کہ آپ لوگوں کے پروگرام جو تھا اس پر کتنی کامیابی ہوئی لیکنکہ ہم جج کر سکیں کہ اس کا کیا حال ہوگا تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی دس بیس ایک ارب روپے کا پروجیکٹ تھا پر یر اور مگر ان میں سے سارے کے سارے پیسے جو تھے وہ بینکوں نے دینے تھے بینکوں کو کہا گیا کہ آپ ایک فنڈ بنائیں اور اس فنڈ میں سے آپ جو بھی آپ کا سود بنتا ہے اس کو تھوڑا کم کریں اسے پروفٹ نہ لیں اور چھے یا سات پرسنٹ پہ آپ آگے لونز دیں اور جو اس چھے یا سات پرسنٹ جو جس پہ آپ لون دے رہے ہیں اور دس یا گیارہ پرسنٹ جس پہ آپ کمرشل لون دیتے ہیں وہ جو فرق ہے وہ گربن دے دے گی اچھا ٹھیک ہے تین چار پرسنٹ جو ہے وہ گربن دے دے گی تو اگر بیس ارب روپے کا لونز ڈسورس کرنے تھے تو اس کا تین یا چار پرسنٹ جو تھا وہ گربن نے دینا تھا تو وہ اچھا اب تو میں نے پوچھا تو پھر وہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ ایسے ہے کہ ہم نے کوئی پانچ سال جو چلیا وہ ابھی تک چل رہا تھا پروگرم اچھا اس کے اندر کوئی تئیس ہزار لوگوں کو لون دیے گئے تئیس ہزار تئیس ہزار اور وہ کہے نائٹی پرسنٹ نوے فیصد نیشنل بینک کو پاکستان سٹیٹ اونڈ بینک انہوں نے کہا تھا سولہ پرائیویٹ بینک کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا کہ جی پرائیویٹ ان پبلک کہ جی آپ لوگ سب یہ کریں سب کو بلا کے ڈنڈا دیا کریں 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 کسی نے نہیں کیا یا بہت کم نے کیا ایک آدھ تھا میزان بینک کیونکہ اسلامی بینکنگ ویسی کرتے ہیں انہوں نے کچھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹایا باقی سارا بوجھ نیشنل بینک پر پڑھ گیا ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ریکاوری کا پرابلم ہوتا ہے آپ لوگوں تو دے جاتے ہیں اور ریکاوری کا پرابلم ہوتا ہے اور اس کے اندر ریکاوری بھی کوئی اسٹی بیاسی پرسٹ تھی اچھا کوئی اٹھارہ بیس پرسٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ ہو گیا تھا اب یہ ڈیفالٹ جو ہے یہ بینکس جو ہے یہ ان کے لئے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے ڈیفالٹ دینی تھی یا نہیں دینی تھی میرا خیال ہے گورنمنٹ نے یہ کہا تھا ہم کوئی انوال نہیں ہے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے آپ نے فیل ان کرنا ہے سارے جو اسورنسز لینے ہیں گیارنٹیز لینے ہیں وہ سارا آپ نے کرنا ہے اب ہوا یہ کہ یہ بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لون کس کے لئے لینا ہے پہلے سال تو کنفیوزن ہی رہی کوئی لوگ آیا اور انہوں نے کہا جی لون چاہیے کس کے لئے یہ شادی کے لئے چاہیے کوئی لوگ آیا اور انہوں نے کہا یہ چھابڑی لانی ہے بتاؤ کیسے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کیونکہ بینک کے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں یہ بتائے کہ اتنا ہوگا یہ کتنا ہوگا پروجیکشن کیا ہوگی کتنا منافع ہوگا کب پیسے واپس کریں گے وغیرہ وغیرہ اور پھر یہاں تک کہ ایک سال کی مولت دی گئی لون ڈیفالٹرز کو بھی کہ اگر آپ پیسے واپس نہیں کر سکتے ٹائم پہ تو پھر آپ کو اور ہر انسٹالمنٹ کو انہوں نے ڈیلے کر دیا یہ سکھی میں چلتی والتی کوئی نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دس بیس پرسٹ فائدہ اٹھایا جاتا ہے باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے یا وہ بنتا کچھ نہیں ہے اس کا پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں مگر بنتا کچھ نہیں لوگوں کا اب یہ ہے کہ یہ ڈراما ہوتا ہے سارا کیونکہ اس کے ساتھ پھر آپ نے لون لے لیا آپ نے کہا جی میں نے فلانی چیز کرنی ہے آپ کے پاس ٹرینی ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسے چلانا ہے expertise ہی نہیں ہے آپ کوئی لے لگانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں کہ light engineering کی training ہی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کوئی workshop کھولنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں workshop کے اندر کوئی آپ کی technical training ہی نہیں ہے engineering training نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ project اگر کوئی آپ کو approve ہوتا ہے تو آپ کو training بھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے تو یہ بہت complicated چیز ہے اتنی آسان بات نہیں ہے ہم نے دیکھایا کہ حکومتیں آئیں خصوصاً نواز شریف صاحب یہ بڑے اس قسم کی experiment کرتے رہے ہیں yellow cabs ہو گئے yellow tractors ہو گئے اور ہر جگہ پہ یہ lossی ہوا اور ایک قسم کی political bribe ہی بن جاتی ہے آج کل آپ کو پتا ہے youth نے بڑا vote ڈالا ہے تو یہ youth کی طرف توجہ ہے اب یہ بیسکلی یہ ہے کہ بینکوں کے ذریعے youth کو تھوڑا بہت کچھ مل جائے تاکہ ان کا vote bank